اسلام علیکم and very warm welcome to my youtube channel کوک بھائی آسمہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹھ رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریسپی لیکن یہ نہایتی مزیدہ ریسپی بن کے ریڈی ہونے والی ہے ہم لیکن ٹوماتر اور کھیرے کر آئیتا ہے یہ آپ اسے چھٹنی بھی کہہ سکتے لیکن یہ بن کے نہایتی لذیذ بن کے رہے ہوتی کسی بھی اس کے ساتھ جب آپ یہ چھٹنی بنا رہے ہیں تو کسی بھی سالن کے اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی انجلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بار برکت نام سیاد کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ٹوماتر لیں گے آدھا کلو تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ تھے میں نے ٹوماتر لے لئے تھے اور ٹوماتر ہم نے پورے پکے ہوئے ریڈ کلر کے لینے آج کل تو ویسے بھی ٹوماتروں کا سیزن اور بڑے اچھے مارکن میں ٹوماتر آئے ہوئے وہ لے لیں گے انہیں اچھی طرح ہم دھولیں گے اور ان کے دو ٹکرے کر لیں گے میں آدھا کلو سے بنا رہی ہوں آپ کلو سے بنا لیں دو کلو سے بنا رہے کیونکہ یہ چٹنی تھی اتنی مزیدار بن کے ریڈی ہوتی رے کی ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے ٹوماتر خوب پکے ہوئے لیں گے اور اس کا جب ٹوماتر خوب ریڈ کلر کے لیں گے تو اس کا بہت اچھا سا کلر آئے گا چٹنی کا رائے دے گا دوسری طرح میں نے ایک فرائی پین لے لیا تھا بڑے سائز کا آپ بھی کسی پتیلی میں کڑاہی میں کسی بھی چیز میں بنا سکتے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے اویل ڈالا تھا پرائی دانہ ڈالیں گے ایزلی مل جاتا ہے جو ہم چار وغیرہ میں ڈالتے ہیں رائی دانہ وہ والا رائی دانہ ہاف ٹی سپون میں نے وہ لیا تھا ہاف ٹی سپون ہی میں نے زیرا لیا تھا لیسن کے جوہے لے لیا تھا پندرہ سے بیس حدد دیسی لیسن میں استعمال کر رہی ہیں اگر آپ کے پاس دوسری لیسن جو بھی اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ وہ لے لیں بھریک والا لیسن لیا اس لیے میں نے زیادہ ڈال لیا اگر آپ دوسرا لیسن لے رہے ہیں جو موٹے والا تھا تو آپ کم ڈال لیجئے گا تینوں چیزوں کا اچھا سا کڑائیں گے جب ہلکا سا یہ فرائی ہو جائیں تو جو ٹوماٹر کٹنگ کیے تھے انہیں ہم اس طرح پھلا دیں گے پھلا کے ڈال دیں گے دا سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھکن لگا دیں گے فور پکے ہوئے میں نے ٹوماٹر لیے اور یہ دا سے پندرہ منٹ میں بڑے اچھے سے کک ہو جائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹوماٹروں کو چیک کرتے رہیے گا اس کے سیٹ پہ ہم اس کے جو ایجیٹیبل ڈالنے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیا تھا میڈیم سائز کا ایک پیاز اسے میں نے رفلی چوب کیا تھا کیونکہ میں نے اسے چوپر میں ڈال کے چوب کرنا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی بری بری کٹ لیں میں تھوڑا سا چوپر میں چوپر میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے چوپر میں کوئی بھی چیز چوب کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہم رائتہ چٹنی بنا رہے ہیں تو یہ تھوڑے سے اس کے بری کھو جائے گی کھیرہ لیا تھا میں نے ایک عدد اسے میں نے کٹ لیا تھا سبز دھنیا لیا تھا اسے کٹ لیں گے اسے موٹا موٹا کٹ لیا تھا پودینہ لیا تھا آدھا کپ سبز میرچے لیتی تین سے چار عدد تمام چیزوں کو چوپر میں ڈال کے ہم اچھی طرح چوب کر لیں گے آپ اسے نائف کے ساتھ چوب بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی اسے کونڈی بغیرہ جو ہوتی جس میں ہم چٹنیاں بناتے ہیں آپ اس میں بھی اس کو کوٹ سکتے ہیں موٹا موٹا میرے پاس چوپر تھا تو میں اسی لئے چوب کر رہی ہیں اسے لیکن آپ یہ چٹنی ضرور بنائیے گا آپ تو ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے تو کھانا کھانے کو تو ویسے دل نہیں کرتا لیکن جب ہم یہ چٹنی بنائیں گے تو انشاءاللہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ جب ہم اپنے گھر میں بنائیں گے دوسری سیٹ پہ میں نے دس منٹ بعد ٹیماتروں کو چیک کیا تھا لیکن ٹیماتر نہیں تھے گلے اس لئے میں نے پانچ منٹ کے بعد اور تقریباً پندرہ منٹ میں نے انہیں دام پہ رکھا تھا بھی اس کے جو چھلکے تھے دیکھیں بلکل علیدہ ہو جائیں گے خود بخود ہی کوک ہو گئے فل ٹوماتر اور چھلکے بھی اس کے خود بخود علیدہ ہو جائیں گے ہلکا سمیں اس کو کروں گے اور یہ علیدہ ہو جائیں گے آپ تمام چھلکے نکال لیجئے اگر چھلکے تو ویسے بھی ٹوماتر آپ کسی بھی چیز میں ٹوماتر یوز کرتے ہیں تو اسے چھلکے اتار کے ہی یوز کیا کریں ساسا ہم چمچ کے ساتھ اس کو میش کرتے رہیں گے جو لیسن ڈالا تھا وہ بھی کوک ہو گیا تھا ہم چمچ کی مدد سے بھی انہیں میش کر سکتے ہیں اور اسے فل ہم نے ڈرائے اس کا پانی ساسا ترے اس کا پانی ڈرائے ہوتا جائے گا میں نے یہ تشمیری لال میرچ لی تھی وان ٹی سپون اس کو ہم کلر کے لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سبز میرچے بھی استعمال کہ وان ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک میرچہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ہم زیادہ کر سکتے ہیں اب میرے پاس میش شر تھا ایک اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح میش کر لیں گے آپ کے پاس میش شر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں آپ چمچ کے ساتھ ہی کیونکہ ٹیماتر فل کوک ہیں تو بڑے اچھے سے یہ چمچ کے ساتھ ہی میش ہو جائیں گے یہ دیکھیں ٹیماتروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا تو ساتھ میں نے چھولا فلیم کو اوف نہیں تھا کیا لو فلیم پہ ہی ہم اس کا پانی سارا ڈرائے کر لیں گے ٹیماتروں کا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں سیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں جب ٹیماتروں کو پانی اچھی طرح ڈرائے ہو جائے تو ہم اسے تھنڈا کر لیں گے جو کوئی لیسن یا ٹیماتر رہ جائے گے تو اسے ہم ساتھ ساتھ میش کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کی بنائی کرتے جائیں گے آپ ایک پلیٹ میں برتن میں نکالیں گے کسی بھی پلیٹ میں باول میں نکال لیں آپ اسے تھنڈا کر لیں اسے ہم نے فل تھنڈا کر کے باقی ویجیٹیبلز میں اسے ایڈ کرنا ہے جب ٹیماتر تھنڈے ہو گئے تو میں نے ایک بول لیا تھا میں نے بول ذرا بڑے سائز کا لیا تھا باقی کھیرہ اور پیاز وغیرہ ہم نے چوب کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں سبز مرچیں تھی میں نے ڈال لی پدینہ ڈالا تھا سبز دنیا ڈالا تھا ان تمام چیزوں کو ڈال کے میں نے بریق چوب کر لیا تھا زیرا پارڈر لیں گے یہ روسٹڈ زیرا پارڈر ہے وہ میں نے لیا تھا وان ٹی سپون وہ ڈال دیں گے اسے اس کی خوشبو اور ذائقہ اور زیادہ بڑھ جائے گا تمام چیزوں کو ڈال کر اور ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے امید کرتی ہوں میری آج کی رسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ اپنے گھر میں تو ضرور ٹرائی کریں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں کا اپنے زمان میں رکھے صحیحت و تندرستی دے خوش رہے ہیں دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹے خود بھی خوش رہے ہیں آپ بھی اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اب دیجئے گا مجھے اجازت اللہ حافظ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلیلسٹ میں باقی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور باقی ویڈیوز بھی دے سکتے ہیں